اتنا سمجھ آ گیا کہ لنگس میں خون کیا کر رہے گیا تھا اکسیجن لینے گیا تھا پہلے اکسیجن کے بغیر تھا نا اکسیجن لینے گیا اچھا اب جو بلڈ ہے اب اس میں اکسیجن آ گئی اب ہم اس کو کیا کہیں اب اس کو دی اکسیجنیٹڈ تو نہیں کہہ سکتے اب ہم اسے کہیں گے اکسیجنیٹڈ بلڈ ٹھیک ہے اکسیجنیٹڈ بلڈ ہو گیا اکسیجنیٹڈ اب یہ بلڈ لنگس میں سے آئے گا کہاں پہ لیفٹ ایٹریم میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی ایک وین بغیرہ کے سریعے آ جائے گا ٹھیک ہے وین کے سریعے یہاں پہ آ گیا کون آیا یہاں پہ اوہ اکسیجنیٹیو بلڈ کہاں پہ آیا ہے لیفٹ ایٹریم میں آیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کون سا بلڈ آ گیا ہے جس میں اکسیجن ہے جو صاف ہے اب کیا ہوگا پھر اسی طرح یہ سکڑے گا سکڑے گا تو خون سالا نیچے چلا جائے گا بلڈ بند ہو جائیں گے تاکہ خون واپس میں جا سکے اب لیفٹ وینٹریکل بھی اسی طرح سکڑے گا اب خون ادھر تو جانے سے رہا تو خون جو ہے یہاں پہ سائیڈ میں ایک ویلڈ سے ہوتا ہوا ان میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی نام بک میں شاید نہیں لکھا ہوا لیکن اس کو کہتے ہیں ایوٹا ٹھیک ہے اس سے بتانے کے لیے بتا لیوں لیکن بک میں نہیں لکھا ہوا آپ کو اس کے ضرورت نہیں لی ٹھیک ہے تو خون اب کہاں گیا یہاں پہ آ گیا یہاں سے کہاں جائے گا یہاں سے جائے گا آپ کے باڈی کے اندر کہاں پہ جائے گا باڈی کے اندر اکسیجنیٹیڈ بلائڈ لیفٹ آٹریم لیفٹ آٹریم نے کہا کیا سکڑا کہاں بھیج دیا لیفٹ وینٹریکل میں لیفٹ وینٹریکل سکڑا اس نے کہاں بھیج دیا اس نے پورے باڈی میں بھیج دیا اکسیجن والا خون جو تھا وہ اس نے پورے باڈی کے اندر بھیج دیا ہماری باڈی کو اکسیجن والا خون میں جائے اب یہاں پہ میں آپ کو اتنی انٹرسٹنگ بات بتانے لگ ہم حالکہ وہ بھک میں نہیں ہے کیا ہوتا ہے کہ بیٹا یہاں پہ سے جو خون آ رہا ہے وہ ادھر یہ جو سینٹر والی اس کا پائپ سا ہے سینٹر والی سے سر میں جاتا ہے ہمارے سر والے علاقے میں جاتا ہے اور جو یہ دو ہیں یہاں سے ہمارے بازو میں اور ہماری ٹانگوں میں آتا ہے یہاں سے بھی ہمارے بازو اور ٹانگوں میں آ رہے اور یہاں سے بھی ہمارے بازو اور ٹانگوں میں آ رہے ٹھیک ہے تو یہ ہے وہ جو ہارٹ ہم لوگ اکسر ایسے ہی بناتے رہتے ہیں کوپیز میں ایسے ہی بناتے رہتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے بنتا ہے اصل میں تو ہارٹ کی شیپ یہ ہوتی ہے تو وہ جو ہم بناتے ہیں وہ ایکچلی یہ ہارٹ ہوتا ہے کہ جو خون ہے وہ نیچے والے سارے پارٹس میں اس نالی سے اور اس نالی سے زیادہ اور درمیان والی سے اوپر والے خانے میں چلائی جاتا ہے ٹیک ہے تو آئی ہوب یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا ہوا کیا میں آپ سمپل ورڈنگ میں بتا رہی ہوں پورے باڈی سے جو ہے وہ اکسیجن کے بغیر والا خون آیا کہاں پہ رائیڈ ایٹریم میں یہ سکڑا خون نیچے آگیا رائیڈ پینٹریکل پہ یہ سکڑا تو خون یہاں سے سائیڈ سے نکل کے لنگس میں چلا گیا لنگس میں کیا ہوا لنگس میں خون نے اکسیجن لے لی اور اب وہ اکسیجنیٹڈ بن گیا اکسیجنیٹڈ سے وہ کہاں گیا لنگس سے واپس وہ دل کے کون سے لیفٹ والے پارٹ میں آگیا لیفٹ ایٹریم میں آیا یہ سکڑا لیفٹ ونٹریکل میں چلا گیا پھر جو لیفٹ ونٹریکل ہے یہاں سے کہاں پہ چلا گیا یہ یہاں پہ یہاں سے کہاں جائے گا پوری بارڈی میں جائے گا ٹھیک ہے left ventricle سے پوری بارڈی میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آج کا heart کا lecture تھا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے long question کے لئے نیچے دیکھنے what do you think would happen if blood entering the heart mixed with the blood leaving the heart کہہ رہا ہے جو دیکھیں heart کے اندر enter ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے de oxygenated ہوتا ہے اس میں oxygen نہیں ہوتی اور وہ کہہ رہا ہے جو blood heart سے باہر جاتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے oxygenated کہہ رہا ہے جو de oxygenated blood ہے اور oxygenated blood ہے اگر یہ دونوں mix ہو جائیں تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا answer لکھنا ہے کہ اگر یہ دونوں mix ہو جاتا oxygen والا اور de oxygen والا blood mix ہو جاتا ہے نا تو آپ کا overall oxygen کام رہ جاتی ہے blood کے اندر ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی پوری باڈی سے پڑھ رہتی ہے تو آپ نے لکھنا ہے mixing of oxygenated and de oxygenated blood will result in very less oxygen ٹھیک ہے in blood and our whole body will suffer ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کا answer لکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ exercise کھولیں exercise کے اندر آپ کے پاس long question ہے ٹھیک ہے question before describe the structure of human heart تو وہ آپ کا پورا آج والا آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ جو پی ڈی ای فائل کے اندر جس طرح heading بنی ہوئی ہیں ملکہ اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے last portion دیکھیں لیبل دا ڈائیگرام تو یہ آپ نے لیبلنگ کے لئے ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا جو آپ کا right hand ہوگا وہ بک کے اوپر کیا ہوگا left ہوگا تو آپ کی یہ والی side left ہے first پہ کیا آتا ہے left atrium ٹھیک ہے نیچے والا کیا ہے left ventricle ٹھیک ہے ادھر والا کیا ہے right atrium atrium نیچے والا کیا ہے right ventricle رہ گیا یہ یہ کیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو ویلپس ٹھیک ہے ویلپس easy ٹوکے تو اچھے سا ہے بچا آپ نے لازمی اپنا پورا long question اچھا سا پرپیر کرنا ہے اس کو کپی پر نوڈ ڈاؤن بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا سا آپ نے